آدمی آپ کو بنانا سے کاری بہت ہی مزیدار قسم کے چنے بوائل کیے ہوئے بلکل اس طریقے سے بنائیں گے نہ چھل کے اتریں گے اور بہت جلدی گل جائیں گے السلام علیکم اسمہ کیچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمیرے کیچن میں چنوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ میں دے رہی ہوں جو فرینڈز کہتے ہیں چنے ہمارے گلتے نہیں ہیں آج ان کی شکایت بھی میں دون کر دوں گی چلیں آئیں شروع کرتے ہیں یہ قابلی چنے تھے 2 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ لیا سب سے پہلے چنوں کا ہم پانی زائی کر دیتے ہیں چنوں کا پانی ہم نے زائی کر دیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ سوڈا لے لیا ہے ہاپ ٹی سپون چنوں کے اندر ہم نے بیکنگ سوڈا اس طریقے سے لگا دینا ہے اس کو لگانے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے ہاپ ٹی مجھ سے اس طریقے سے ہم نے چنوں پہ اچھے طریقے سے بیکنگ سوڈا لگ چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک بول کے اندر ہم اس کو ڈالتے ہیں پانچ میٹ سے زیادہ ہم نے سوڈا نہیں لگانا بس پانچ میٹ ہو گئے ہمارے سوڈا لگے ہوئے چنوں کو کیونکہ اگر ہم پانچ میٹ سے زیادہ سوڈا لگائیں گے تو چھلکے چنوں کے اتر جائیں گے اب ہم نے اس کو واش کرنا ہے اچھے طریقے سے میں نے اس کو واش کرنا ہے پانی کے ساتھ ہم نے اچھے طریقے سے چنوں کو تین چار پانی کے ساتھ ملے ہی پانی لگے آپ لوگ کے جو چنے ہیں وہ اچھے طریقے سے گل بھی جائیں گے اور چھلکے بھی بلکل نہیں اتریں گے تین پانی کے ساتھ چلوں کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر دیا ہے اب میں اس ٹوکلی کے در ڈال دوں ایک پین میں میں نے دو گلاس پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں چلا جائے گا ہاف ٹی سپون نمک کا اور ہم اس میں ڈال دیں گے دھولے وے چنے کابلی چنے دھولے وے ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً تیس منٹ کے بعد ہم چنے دیکھیں گے چنے ہمارے بہت اچھے طریقے سے گلے وے ہوں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اور چنے اچھے طریقے سے اُبلنے شروع ہو چکے ہیں ابھی بھی ہم اس کو بن کر کے رکھیں گے تقریباً تیس منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے چنے گلے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے چنے ہمارے بہت اچھے طریقے سے گل جاتے ہیں اور چھلکا بھی نہیں اُترتا اور چنے بھی بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب میں فلیم کو کرتی ہوں بن پورے تیس منٹ میں چنیں ہمارے بہت اچھے طریقے سے بائل ہو چکے ہیں اور اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ چنیں ہمارے بہت اچھے طریقے سے بائل ہو چکے ہیں نہ اس کے چھلکے اتریں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں